ہیلو ایوریون بیلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل آج کے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے لیٹروزول کی سیلو فیم ٹیبلٹ کے بارے میں سیلو فیم ٹیبلٹ کے کیا کیا یوزز ہیں اور کس لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے اس بارے میں ہم پوری جانکاری لیں گے سو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا فرنڈز سیلو فیم ایک ایسا ٹیبلٹ ہے جو کی آپ کو پرگننسی کے لیے انفرٹلیٹی کے لیے ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کا مین کنٹینٹ لیٹروزول ہوتا ہے میں نے آپ کو اپنے پریویس کئی سارے ویڈیوز میں اس کی زانکاری دی ہے کہ لیٹروزول ایک ایسا کنٹینٹ ہوتا ہے جو آپ کے آویلیشن میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے اگر آپ انفرٹلیٹی فیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہیلپ کرتا ہے بہت سی محلائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پیریٹ سائیکل ریگولر ہوتا ہے ان کی مینسز ریگولر آتے ہیں لیکن ان کا جو ایگ ہوتا ہے وہ ریلیز نہیں ہوتا ہے اسی کو ان اویلیشن کہتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ ان کا انڈوز سرجن نہیں ہوتا ہے ان کا اویلیشن نہیں ہوتا ہے اور جب تک کسی بھی محلہ کا اویلیشن نہیں ہوگا تب تک وہ کنسیب نہیں کر پاتی ہے تو پرگننسی کنسیب کرنے کے لیے اویلیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اگر آپ کنسیب کرنے کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں اور کنسیب نہیں ہو رہا ہے تو اس کا کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا ہے بہت سارے ریزن ایسے ہوتے ہیں جس قرار سے آپ کنسیب نہیں کر پاتے ہیں جیسے اگر آپ کی باڈی میں نیوٹیشن کی کمی ہوتی ہے تو بھی آپ کنسیب نہیں کر پاتے ہیں کسی بھی پرکار کا کوئی ہیلتھ سوز ہوتا ہے تو بھی آپ کو کنسیب کرنے میں لکت آتی ہے یوٹریس سے سممندت کوئی سمسطیا ہوتی ہے تو بھی آپ کو کنسیب کرنے میں پرابلم ہوتی ہے ہرمونز کا ایمبیلنس ہو جاتا ہے تو بھی آپ کو کنسیب کرنے میں کافی زیادہ سمسیہ ہوتی ہے تو جو سیلوفیم ٹیبلٹ ہے یہ ایک انفرٹلیٹی کے لیے ٹریٹ کیا جاتا ہے ایک انفرٹلیٹی کی ٹریٹمنٹ میں دی جانے والی ایک بہت ہی اچھی ٹیبلٹ ہوتی ہے جس کو ڈاکٹر بہت ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مہلائیں پری مونوپوز ہو چکا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ جو مونوپوز سے پہلے ان کے اگر منسز رک گئے ہیں تو اس کیس کو بھی شوٹ آوٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر سیلوفیم ٹیبلٹ دیتے ہیں اور اس ٹیبلٹ کو آپ کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں کھانے کے پہلے بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ کو ہمیشہ ڈاکٹر کی صلاح سے ہی لینا ہوتا ہے اس کی کیا ڈوز رکھنی ہے کیا فریکوینسی رکھنی ہے یہ آپ کے ڈاکٹر ہی آپ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فرینڈز جن مہلائوں کے یوٹرس کی لائننگ جسے انڈومیٹیوم لائنن کہتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ تھک ہوتی ہے یا بہت زیادہ تھن ہوتی ہے تو بھی اس میں کنسیو کرنے کے بعد جب آپ کا فرٹلائیزیشن ہو جاتا ہے تو انڈومیٹیوم لائن میں جب آپ کا بچہ جا کر چپک جاتا ہے زائیگوٹ بنتا ہے تو وہ اگر آپ کی انڈومیٹیوم لائن پرپر ٹھیک نہیں ہے سٹینڈرڈ مینٹین نہیں ہے تو بھی آپ اس میں سکسسفل ایمپلانٹیشن نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ ایک سکسسفل ایمپلانٹیشن کے لیے آپ کا انڈومیٹیوم لائن کا مینٹین ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو لیٹروزول آپ کا جو ٹیبلٹس ہے سیلو فیم ٹیبلٹس ہے لیٹروزول کی اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایگ کو بننے میں کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے جو محلاؤں کی منسز ہوتے ہیں اور پیریٹ کے سیکنڈے سے ایگ کا بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو سیلو فیم ٹیبلٹ کا یوز ہوتا ہے کہ آپ کی ایگ کو بننے میں ہیلپ کرے اس کے ساتھ ساتھ جب ایگ بن جاتا ہے تو اس کو ریلیز ہونے کی پروسز میں بھی کافی زیادہ اس کو ہیلپ کرے کیونکہ اگر آپ کی ایگ بنیں گے اور ریلیز نہیں ہوں گے تو بھی آپ کو کنسیف نہیں ہو پاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی بونز کو بھی پروپر مینٹین رکھتا ہے کیونکہ بہت سی محلائیں ایسے ہوتی ہیں جن کے پیریٹ ریگولر ہو جاتے ہیں اس کا ریزن کوئی بھی ہو تو ان کی بونز کافی زیادہ ویک ہونے لگتی ہے کیلسیم کی باڈی میں کمی آ جاتی ہے تو اگر باڈی میں کیلسیم کی کمی آ جاتی ہے تو بھی آپ کو پرگننٹ ہونے میں کافی زیادہ سمسیا ہوتی ہے اگر آپ کنسیف کرنا چاہ رہی ہیں آپ پہلے سے کوئی ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں تو جب ہی بھی آپ کنسیف کرنے کے لیے ٹرائی کر رہی ہو یا ڈاکٹر کے پاس ٹریٹمنٹ لینے گئی ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر کو ساری انفرمیشن ان کو ضرور دیں تب ہی ڈاکٹر آپ کو پروپر طریقے سے آپ کا ٹریٹمنٹ کر پائیں گے تو میلی جو سیلو فیم ہے یہ انفردلیٹی کو دور کرتا ہے خاص کر کے ایسی انفردلیٹی جو کہ انویلویشن کے کاران ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بریسٹ کینسر کو بھی ٹریٹمنٹ کرتا ہے کیونکہ جب آپ کے سمیے سے پہلے آپ کی منسز رکھ جاتے ہیں تو آپ کی باڈی میں بہت سارے ہورمونز کا ڈسٹرونس شروع ہو جاتا ہے تو فرنس یہ جو سیلو فیم 2.5 ایم جی ٹیبلٹ ہے یہ آپ کے بریسٹ کینسر کے سمٹمز کو بھی کافی زیادہ ریلیف کرتا ہے بریسٹ لمس کو بھی بہت زیادہ ریلیف پہنچتا ہے اس کے ساتھ جو بلڑی ڈسچارج ہوتا ہے نپل سے اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے یہ آپ کے جو آپ کے نپل کے بریسٹ کا جو شیپ ہوتا ہے چینج ہو جاتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے یہ آپ کے ہورمونز کے پروڈکشن کو بھی ٹھیک کرتا ہے جن محلاؤں میں ہورمونز کا پروڈکشن essentially نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے تو فرنس یہ جو ٹیبلٹ ہے یہ بہت زیادہ یوز کی جانے والی infertility کے لئے یوز کی جانے والی ٹیبلٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سیلو فیم ٹیبلٹ ہے یہ جو وومنز کی ovaries ہیں reproductive organ ہوتے ہیں اس میں بھی egg کا release ہونے کی process کو ovulation جسے کہا جاتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے یہ آپ کی infertility کے ٹیٹمنٹ میں کافی زیادہ یوز فول ہے اور ایک سکسسفل آپ کو pregnancy دینے میں کافی زیادہ helpful ہوتا ہے سکسسفل پلانٹیشن ہوتا ہے سکسسفل پرگنینسی ہوتی ہے تو جب بھی آپ کے ڈاکٹر اس کو prescript کریں تو آپ فید پھولی اس کا یوز کریں یہ کافی زیادہ effective tablet ہے اور کافی اچھا اس کا result دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم اس کے side effect کی بات کریں تو normally headache جیسے کچھ side effect ہو سکتے ہیں vomiting جیسے feel ہو سکتا ہے ہلکا full cofeency feel ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ بسیس آپ کو problem نہیں ہوتی ہے اگر اس کی price کی بات کریں تو لگ بھر 400 میں اس کا price ہوتا ہے ایک step اس کی 400 کی آتی ہے تو جب بھی ڈاکٹر آپ کے آپ کو advise کریں تو آپ اس tablet کھولیں اس جانکاری کو میں نے اس لئے پروائیٹ کیا آپ کون سے medicines کا use کر رہے ہیں اور اس کا کیا کیا uses ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو please ویڈیو کو لائک کریں اور چنل کو subscribe کرنا بلکل نہ بھولیں اس کے ساتھ well notification بھی active کر دیں جس سے آپ کو آنے والے سب ہی ویڈیوز کی ملتی رہے